محضو بللہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیاری بینوں سہلی ہو سکیو سب کیسی ہیں امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے آج کی ریسپی ہے پھلیاں چکن جو کیک سبزی ہے آپ کو بتاو گا وہ مزے کی ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے جو انگریڈنس لیے ہیں اس میں تین میڈیم چھوٹی سائز کی انین یہ تین انین ہیں دو میڈیم سائز کی ٹومیٹوز ہیں اور چھ ساتھ ہری میڈجیں اور ایک پھول لیسن کا کر سکتے ہیں اور یہ آدھا کھلو چکن ہے اور اس میں ساتھ ہم نے ایک پاؤ نکلی ہوئی پھلیاں یہ نکال کے تو ایک پاؤ بنی ہیں تو یہ ہم نے دو لینی ہے اور یہ ہم نے مسالہ جو ہے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے پہلے ہم نے اس کو چھکرہ بوائل کر لیا اور یہ گرائنڈ کر کے اس کو پیسٹ بنا لیا ہے اب اس میں جو مسالے جائیں گے اس میں نمچ ایک چمچ ڈال میچ، ہاف چمچ ہاف ٹی بل سپون اور ہاف ٹی سپون ہالڈی اور ہاف ٹی سپون ہی زیرہ ہے باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو زیادہ ہی کم کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کے پروسیجر کی طرف چلتی ہیں جو ہم نے مسالہ گرائنڈ کیا تھا پیاز لیسن کا اس کو ہم نے پریشر میں ڈال دینا ہے پکھنے کے لیے اور اس میں ساتھ ہی ہم نے جو سپائسیز اینڈ ڈرائے وہ ڈال دینا ہے ان کو ڈال کے ہم نے تھوڑا سا مکس کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے چکن ڈال دینا ہے اور اس کو ہم نے اب بھوننا ہے اس کا بھوننے کا کام ہے پہلے اس کو ہم اچھی طرح بھون لیں گے ساتھ ہی ہم اس میں آئل بھی ڈال دیں گے اگر آپ زیادہ آئل کھاتے ہیں تو آپ اسی صاحب سے ڈال لیں اگر کم ڈالنا چاہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے میں نے ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ ڈال دا ہے تو اس کو ہم اب اچھی طرح بھونیں گے پہلے چکن کو پھر اس کے بعد ہم نیکس ٹیپ پہ جائیں گے اس کو پہلے بھوننے کے لیے رکھ دیں گے اچھی طرح اور یہ جو مسائلہ میں آپ کو بتاؤں جتنی دیر میں مسائلہ چکن بھون رہی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو مسائلہ ہے یہ بہت ہی سمپل ہے اور یہ بیسک مسائلہ ہے جو پیاز لیسن ہری میچیاں اور ٹماٹر کا اس کو حرام سے آپ دو تین سبزیوں کے لیے دو تین کھانوں کے لیے آپ اس کو ایک ہی دفعہ بنا کے بھی فریزر میں ڈاک سکتے ہیں جب چاہیں آپ نکال لیں اور آپ کو حرام سے اس کو برطن میں ڈالیں اور ساتھ ہی آپ اپنی سبزی یا گوش جو بھی آپ نے بنانا ہے وہ ڈال سکتے ہیں بہت ہی سمپل ہوتا اور اس کی گریوی بہت اچھی بنتی ہے ہمارے گھروں میں اچھی گریوی کے ساتھ کھانا پسند کیا جاتا ہے اس لئے ہم یہ مسائلہ بناتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اب بھون لگا ہے تقریبا یہ دیکھیں چکانا آئل اس کا سائیڈ پر نکلا ہے جب آئل نکلا ہے اس کا مطلب چکانا بھون گئی ہے اس کے بعد ہم اس کے پر نیکس ٹیپ پہ جاتے ہیں کیونکہ چکانا بھونی ہے وہ تو سالن کا اچھا سا ٹیسٹ نہیں نکلتا اور وہ تھوڑی بہت چکن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی فیل ہوتی ہے اور یہ دیکھیں ہم ساتھ ہی اب اس میں پھلیاں ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا ہم بہت تھوڑا سا بس مکس ساملے کر لیں گے اس کو بھوننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اب چکن بھون چکی ہے اور پھلیاں اب ہم سٹیم کریں گے اس کو ہم نے اب پانی ڈال کے تو اس کو پوائل ہونے کے لئے چھوڑ دینا چاہے آپ سٹیم دے لیں یا پوائل کر لیں میں نے سٹیم دی تھی اور اس کو دس منٹ کی سٹیم نارمل میڈیم آج پہ آئی گی اور ایک میں نے پانی ڈال دیا ہے اتنا پانی بس ہم نے ڈالنا ہے کہ پھلیاں گر جائیں اور پانی تقریباً ختم ہو جائے اور یہ اچھی طرح پھر اس کو مکس کر کے تو ہم اس کو سٹیم لگا دیں گے اور پھر ہم دس منٹ کے بعد اس کو جب کھول دیں گے تو یہ دیکھیں اس کا پانی کو شکوڑ یا آئل بھی نکلا ہے اور یہ دیکھیں سائیڈ سے بھی ڈرائی ہیں بلکل اگر آپ کو تھوڑا سا اس پانی ڈال لیں جتنا آپ کو پتلا رکھنا ہے جتنے پانی ڈال دیا ہے کیونکہ پانی بلکل ڈرائی ہو گیا تھا تو اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ہلکی آج پہ رکھ دیں گے تاکہ پانی بھی مکس ہو جائے اچھی طرح گریوی ریڈی ہو جائے اور آئل بھی تھوڑا سا اوپر آجے اس کو ہم دس منٹ کے لیے ہلکی آج پہ ایسے سمر ہونے دیں گے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں اب اس کے اوپر دھنیا اور ہری میٹس کاٹ کے آپ ڈال لیں جو بھی آپ کو پسند ہے اور یہ بلکل ریڈی ہیں اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ ہم نے ڈش آؤٹ کر لیں اور یہاں پہ ماں اس کو گارنش کر رہی ہے دھنیا سے آپ اس کو کسی بھی روٹی نان پراتھے کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بہت مزیگی لگتی ہیں ہمارے گھر میں نیکس پی جو ڈے ہوتا ہے اس کے دوپہر میں اس کے پراتھے کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور سب کو بہت پسند ہوتی ہیں آپ بھی ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ امید ہے آپ کو بھی پسند آئیں گی اور ماں کو ککن کا بہت شوک ہے اور اس کا دل کرتا ہے میں بھی سارے کام کروں اس لیے جو تھوڑا بہت کرنے والا اس کا کام ہوتا ہے میں اس کو دے دیتی ہوں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے اور یہاں پہ وہ کہہ رہی تھی میں نے گارنش کرنا تو دھنیا اس نے اوپر ڈال دیئے بچیوں کو شروع سے خود سے اگر شوک ہو تو وہ زیادہ اچھے سے کام کرتی ہیں بجائے اس کے کہ ماں یا باپ سختی سے اس کو ایک کام کی طرف لے کریں اس لیے بچے کا جس چیز میں انٹرسٹ ہو اس کو اس کی طرف رکھنا چاہیے زبردستی سے کوئی بھی کام اچھے سے نہیں انسان کر سکتا امید ہے آپ کو یہ ریس بھی پسندہ ہی ہوگی ملنگے نیکس ویڈیو میں تائم ٹو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی